السلام علیکم ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل انجینئر اسامہ عکید آج ہمارا ایم ایس آفیس کا لیکچر نمبر 42 ہے جس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم ایرر میسج کو کسٹمائز کس طرح سے کرتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے پاس ہول نمبرز ہیں اور اگر ہم ادھر کوئی ایسا نمبر دالتے ہیں جو کہ انوائلڈ ہو تو ہمیں یہ ایرر سامنے ملتا ہے ٹھیک ہے میکروس آف ایکسل اور اس طرح سے لکھا ہوتا ہے تو ہم اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے کیسے کرتے ہیں وہ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں آپ میں سے کسی نے اگر پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں جس میں ہم نے ڈیڈا ویلیڈیشن بنائی تھی اور پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ انفرمیشن میسج جو سامنے آپ کے آرہا ہے یہ ٹائپ کرنا سیکھا تھا یہ بنانا سیکھا تھا تو وہ جا کر پہلے لازمی ان ویڈیوز کو دیکھنے اس کے بعد اس ایرر میسج کو دیکھیں تاکہ پورا کونسپ صحیح طریقے سے کلیر ہو سکے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کو سب سے پہلے رینج کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم جائیں گے ڈیٹا ویلیڈیشن پہ اور یہاں پہ جا کے دیکھیں یہاں پر ہم آپ اپس آپشن ہے ایرر ایلیڈ کا اس پہ ہم جائیں گے اور یہاں ٹائٹل میں ہم لکھ دیں گے ان ویلیڈ یہ نوٹ ویلیڈ بھی لکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اب ہم یہاں پہ ایرر میسج میں لکھیں گے یوں ایٹرڈ رانگ ڈیٹا یا رانگ انپٹ کائنڈلی چیک ایٹر یا ایکس بائے زہد آپ جو بھی یہاں پہ لکھنا چاہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو سمپلی اوکے کر دیں گے اب آپ دیکھیں کہ میں یہاں پہ ریٹل کرتا ہوں تھرٹین جو کہ ہمارے یہاں پر بھی لکھا ہے زیرو سے ٹین ٹائپ کرنا ہے لیکن ہم چیک کرنے کے لئے لکھتے ہیں تھرٹین اور انٹر کرتا ہے دیکھیں اب ہمارے پاس کیا آ رہا ہے نوٹ ویلیڈ یو انٹرڈ رانگ انپٹ کینلی چیک اٹ تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ تمام پر یہ ویلیڈیشن کا ایرر میسج لکھ سکتے ہیں جس طرح آپ نے انپٹ میسج لکھا تھا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ